دوستو آپ کا دھنمنتری کرپا ہیل چینل میں بہت بہت سواگت دوستو آج میں آپ کو جو انار کا چھلکہ ہوتا ہے اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں دوستو اس انار کی چھلکے سے ایک بہت ہی جو بھینکر بیماری ہے وہ آپ کے ختم ہو سکتی ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں انار کے دانے یا انار کھا کر کے جو اس کا چھلکہ ہوتا ہے اس کو پھینک دیتے ہیں لیکن یہ پھلکہ یہ جو چھلکہ ہے دوستو آپ کے بہت ہی کام کی چیز ہے تو دوستو کرپے ایسے پھینکیے نہیں اور اس ویڈیو کو کرپے آپ سرو سے لے کے انت تک جرور دیکھئے بہت سارے آج کل پتہ ہے آپ کو کہ انار جو ہے مارکٹ میں کھوبا رہا ہے تو دوستو کئی بار آپ جیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کھٹا انار ہے یہ مٹھا انار ہے تو اس کے بھی فائدے ہیں کھٹے انار کے بھی فائدے ہیں دوستو میں آپ کو پورا اس کے اندر بیورن بتانے جا رہا ہوں کہ کھٹے انار کا کیا فائدہ ہے مٹھے کا کیا فائدہ ہے اور اس کے چھلکے کا کیا فائدہ ہے اور اس سے اور بھی کتنے پرکار کی بھینکر بماری ہیں جو آپ جڑ سے نکال سکتے ہیں تو دوستو آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سبھی سے بناورن بیدن یہی کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ جیادہ سے جیادہ لائک کیجئے جیادہ سے جیادہ شیئر کیجئے اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجئے دوستو جو کھٹا انار ہے یہ بھی اگر آپ کے مال یا اگر جیسے مارکٹ سے لاتے ہیں اور کھٹا انار کوئی نکل جاتا ہے تو دوستو اسے پھینکیے نہیں یہ بھی بڑے کام کی جیدی ہے دوستو کھٹا انار آپ کے کھانے سے آپ کی جسم میں اس کا کیا پرحاب ہے یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کھٹا انار جس کی چھاتی میں جن رہتی ہے ہارٹ باننگ جس کو بول سکتے ہیں کھٹا انار اس کے لیے ایک بہت ہی رامبان چیز ہے کھٹا انار کھانے سے دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے اماسیا آر لیبر کی گرمی کو سانت کرتا ہے کھٹے انار کے کھانے کے دوستو یہ فائدے ہیں کہ چھاتی کی جنر کم کرتا ہے اماسیا اور لیبر کی گرمی کو سانت کرتا ہے اور تیسرا تیسرا جو اس کا بہت بڑا فائدہ ہے وہ کیا ہے کہ اتسار اور الٹی میں جس کو مال یا دست لگے ہیں یا الٹیاں ہو رہی ہیں اس کو کچھا انار دینے سے بہت فائدہ ملے گا تو دوستو اگر جیسے مال یا کسی کو آج کل جیسے الٹیاں لگی ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی دوائی نہیں ہے آپ کے پاس کہیں انار پڑا ہے کھٹا ہے یا آپ کے گھرانگن میں انار کا پودا لگا ہے کھٹا ہے تو اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں وہ آپ کے الٹی اور دست میں بہت ہی رامبان کام کرے گا کھٹا انار اب دوستو باری آتی ہے میٹھا انار تو میٹھا انار کا کام کیا ہے یہ کیا کرتا ہے میٹھا انار جو ہے وہ کھون بڑھاتا ہے دوستو دھیان سے سنیے بہت بڑی جانکاری ہے اس ویڈیو کے اندر اور پورا پورا دیکھئے اور جو ہمارے اندر رسکریہ ہوتی ہے جو میٹابولوزم سسٹم ہوتا ہے اس کو یہ ٹھیک کرتا ہے تیسرا پیٹ کی جو کئی بار آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کا بچوں کا پیٹ جو وہ سخت رہتا ہے تو یہ پیٹ کو نرم کرتا ہے اور یہ میٹھا انار جو ہے بولیور کو شانتی دیتا ہے اور دوسرا پورس طاقت کو سکس بھی پڑھاتا ہے یہ دوستو مٹھے انار کے فائدے ہیں تو دوستو ابھی جو آگے میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں اسے بھی دھیان سے سنیے ایک کھٹا مٹھا انار ہوتا ہے جو کھٹا بھی ہوتا ہے تھوڑا مٹھا بھی ہوتا ہے تو اس کے فائدے کیا ہیں یہ خجلی میں بہت لا بدائک ہے جس کے شریف میں الرجی ہو رہی ہے بار بار خجلی ہوتی ہے کئی لوگ دوائیاں گلت دوائیاں کھاتے ہیں سٹریوائٹ کھاتے ہیں تو جس کو داد خاج خجلی کی سمسیہ ہے وہ اس انار جو کھٹا مٹھا انار ہے اس کا آپ پرویو پرویو کریں اور اس خجلی میں آپ کو رہت ملے گی تیسرا دوسرا اماسیہ کو بال پردان کرتا ہے یہ کھٹا مٹھا انار اور تیسرا ہیچکی کو دور کرتا ہے تو دوستو اب چلتا ہوں مدے کے اوپر کہ انار کا چھلکا کس طرح آپ کے لئے بینیفیسیل ہے تو دوستو انار کا چھلکا جو ہے وہ کیا کام کرتا ہے انار کے چھلکے کو کبھی مدھنکیے اسے اپنے پاس سمال کر رکھئے اور اس کو آپ کے پاس چاہے سوکھا ہے چاہے گیلا ہے اس کو آپ گھر میں رکھیں اس کو اندر چھائے میں سکھا سکتے ہیں جس کسی کو بھی خانسی ہے جس کسی کو بھی دمہ ہے تو وہ اس کا آپ پرویو کر سکتے ہیں جس کسی کو بھی خانسی ہے اس کا تھوڑا سا آپ ٹکڑا لیجئے چاہے وہ کچھا ہے چاہے سکھا ہوا ہے آپ اس کو چوستے رہیے دوستو آپ کی خانسی جو ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی جن لوگوں کو دمے کی سمسیہ ہے انار کا چھلکا ہمیسا اپنے موں میں رکھئے دوستو ابھی ویڈیو پورا نہیں ہوا ہے آگے آگے دیکھئے کہ انار سے آپ جو دمے اور خانسی کی دبائی ہے وہ بھی کیسے تیار کر سکتے ہیں کیونکہ ویڈیو میں پورا بتانا بہت جروری ہے دوستو ویڈیو لمبا چلا جاتا ہے لیکن آپ کی جانکاری کے لیے بہت جروری چیزیں ہیں تو دوستو یہ جو میں نے آپ کو بتایا تو کس طرح سے آپ انار کے چھلکے کا فائدہ لے سکتے ہیں اب آگے بات چلتی ہے کہ انار کے چھلکے کی آپ دبائی کیسے تیار کریں دوستو آپ کیا کریں سوکھے جو انار کا چھلکا ہوتا ہے وہ لے لیں انار کا سوکھا چھلکا کالی مرچ پہلے لیجئے کالی مرچ دو تولہ پیپل دو تولہ انار کا چھلکا دس تولہ اور نشادر ایک تولہ دھیان سے سن لیجئے کالی مرچ دو تولے پیپل دو تولے اور انار کا چھلکا سوکھا وہ دس تولے اور نشادر سوری جوکھار جاوکھار ایک تولہ اور اس میں جب آپ اس کو ساری چیزوں کو پیس کر کے ایک پاورڈر بنا لیجئے اور پاورڈر بنانے کے بعد جتنا آپ کے پاس پاورڈر بنا ہے اس حساب سے آپ کیا کیجئے کہ گھڑ دیجئے اس کی چاسنی ملاج دیجئے اور چاسنی میں یہ سارا مٹیریل ڈال دیجئے اور چاسنی اتنی بنائیں کہ یہ بعد میں گولیاں بن جائیں اور دوستو یہ گولی کتنی بنانی ہے جتنا چنے کا دانا ہوتا ہے اتنی آپ اس کی گولی بنائیں چنے کے دانے کے برابر اور اس کو آپ تین چار بار دن میں تین چار بار اس کو چوسیں دوستو آپ کے خانسی اور دمیں بگ بہت ہی لاج باب اثر کرے گا اور خانسی کو تو جڑ سے اخواڑے گا اخواڑے گا پر اگر کوئی نیمت روپ سے اس پیوکو کرتا ہے تو دوستو اس کا دمہ بھی جڑ سے ختم ہو سکتا ہے آگے دوستو آنار کا چھلکا جتنا آپ چوستے رہیں گے چاہے آپ کے پاس سوکھا ہے گیلہ ہے اس کو آپ چوستے رہنے سے آپ کی خانسی جو ختم ہو سکتی ہے آگے دھیان سے سنیے دوستو ابھی بہت ساری جانکاری ہے اس ویڈیو کے اندر جو اگلی جانکاری ہے دوستو انار کے پتوں کو پیس کر انار کے پتوں کو پیس کر اگر آپ اس کا سر کے اوپر رس لگائیں گے اس کے پتوں کا رس تو دوستو آپ کے جو سر میں گنج پڑ رہا ہے جو آپ بہت سارے لوگ بہت سارے بھائی جن کو گنج کی سمسیہ ہے بال جھڑ رہے ہیں وہاں سے تو گنج رو کے لیے اس کے پتوں کا رس بہت اچھا ہے اس کو آپ نیوں کی طرف سے لگائیں اس کے آگے ایک اور چیز ہے دوستو بہت ہی بہت ہی بڑی جانکاری ہے آپ کے لیے دوستو جن کا لیور بڑھ چکا ہے جن کا لیور بڑھ چکا ہے وہ کیا کریں اس میں نہ انار کا چھلکا نہ انار دونوں ہی کام میں نہیں آئے گا میں انار کی بات کر رہا ہوں انار کا جو جڑ ہوتی ہے اگر آپ اس کا کارا پییں گے تو یہ لیور کی سوجن میں بہت بڑی دبائی ہے دوستو یہ جو انار کی جڑ کا میں کارا بتا رہا ہوں جتنا بھی کسی کو لیور میں گرمی ہے یا لیور بڑا ہوا ہے اس سے یہ نجات دلاتا ہے اور یہ جو ایک اور چیز جا رہے گے بیچ میں کہ یہ ہردے کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے دوستو جو انار کا سیون کرتا ہے ہارٹ کے لیے بہت اچھا ہے بخار میں آپ اس کو دے سکتے ہیں یہ پتھ سانتھ کرتا ہے جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ لیور کی گرمی کو کم کرتا ہے لیور کو سانتی دیتا ہے پتھ سانتھ کرتا ہے تو دوستو جو میں نے ابھی کہا کہ اگر کسی کا پھیٹی لیور ہے بہت سارے بولتے ہیں کہ ہمارا لیور فیٹی ہے تو فیٹی لیور کے لیے اس کا کاڑا جو ہے بہت ہی جورس چیز ہے اور دوستو ایک اور چیز آتی ہے اس کا جو دست اور اس کے اندر میں نے چیز بتائی تو دوستو مارکٹ میں ایک اور چیز آتی ہے ڈاڑی ماسٹک چورن تو داڑی ماسٹک جو چورن ہے دوستو یہ جو کئی لوگوں کے پیٹ میں گڑ 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 رہتی ہے اور بار بار دست ہوتے ہیں بار بار لوز محسن ہوتا ہے تو یہ جو اس کا چورن ہے داڑی ماسٹک چورن یہ بنا بنائے بھی آپ کو مارکٹ سے مل سکتا ہے تو اگر کسی کو بار بار دست سنگرینی لوگ کی سمسیہ ہے یا آئی بی ایس کی بھی تھوڑی بہت سمسیہ ہے تو داڑی ماسٹک چورن جو ہے اس کو داڑی ماسٹک بھی کہتے ہیں تو آپ اس کا فائدہ لے سکتے ہیں اور دوستو جتنے بھی میں نے انار کے آپ کو فائدے بتائے مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک بھی کریں گے شیئر بھی کریں گے اور ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کریں گے دوستو بنے رہیے آگے بھی آپ کے لیے بہت بڑی روچ جانکاریاں میں آپ کو دیتا رہوں گا تو دوستو آپ جلدی کیجئے اپنے دوستوں کو رشتہ داروں کو سب کو بتائیے اور ہمارا جو ویڈیو ہے شیئر کریے اور اس کو لائک بھی کریے اور چینل بھی جرور سبسکرائب کریں آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنی آواز نمشکار